بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ساتھیو تمام دیکھنے والے سامین اپنے پیارے چینل اسلام کی دنیا میں آپ کو ویلکم خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو اس سے پہلے غسل کے متعلق مسائل آگاہ کیے تھے اور آج جو ہمارا ٹوپک جو عنوان ہے وہ ہے وضو غسل کے بعد جو دوسرے نمبر پر نماز کے لئے شرط ہے وہ ہے وضو کرنا پاکن جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یوں فرمایا یا ایواللزین آمنو اذا کنتم الى الصلاة فاقسلو وجوہکن جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو یا جب تم نماز کی طرف آؤ یا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو پھر فاقسلو وجوہکن تو اپنے چہرے دھولیا کرو پھر اللہ نے فرمایا پہلے چہرے دھولیا کرو اور اس کے بعد اپنے دونوں بازوں کو کوہنیوں تک دھولیا کرو تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ ومسہو برہو سے گم پھر اپنے سروں کا مسحا کیا کرو اور چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹکنوں سمیل دھولیا کرو تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور کے اندر چار چیزیں فرض ہیں حضور کے اندر چار چیزیں فرض ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرہ تو دھونا فرض ہے لیکن چہرے کے اندر کتنا اس کی تعریف کیا ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے تو اس کے اندر علماء یوں فرواتے ہیں کہ دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک اور جہاں سے سر کے بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے کر چھوڑی کے بالوں تک جہاں داڑھی کے بال اگتے ہیں وہاں تک یہ چہرہ کہلاتا ہے اس کا دونہ فرض ہے اگر اس میں سے کچھ جگہ تھوڑی یا زیادی رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا اور دوسرا فرض جو ہے دوسرا فرض وہ یہ ہے کہ دونوں بازوں کو کونیوں سمیل دھولا کونیوں سمیل سے مراجی ہے کہ کونیاں بازوں کے اندر شامل ہیں نہ کے علاوہ بعض لوگ کونیاں نہیں دھوتے یعنی کونیاں کونیوں سے نیچے دھوتے ہیں اس کے اوپر نہیں دھوتے کونیاں شامل نہیں کرتے تو ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا اور تیسرے نمبر پر ہے سر کا مسحہ کرنا تو سر کے مسحہ کے اندر علماء اکرام علیہ ورزوان کے اختلاف ہے فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک چوتھا حصہ یعنی چار حصے کریں تو ایک حصہ ان کے نزدیک مسحہ کرنا فرض ہے اور مسحہ کسے کہتے ہیں مسحہ دھونے کو نہیں کہتے ہیں مسحہ ملنے کو مسک کرنے کو کہتے ہیں گیلا ہاتھ بالوں پر مسک کرنا یہ مسحہ کہلاتا ہے دھونا نہیں صرف گیلا ہاتھ مسک کرنا ہے تو باقی آئیم اکرام کے نزدیک وہ علیہ دا ہے امام شافی علی رحمہ کے نزدیک جیسے وہ پورے سر کا مسحہ مرات لیتے ہیں تو اسی طرح امام امام آزم امام بنیفہ علی رحمہ کے نزدیک سر کا مسحہ جو ہے وہ چوتھا حصہ ہے اور چوتھا فرض وضو کے اندر وہ دونوں پاؤں کا ٹکھنوں سمیت دھونا ٹکھنوں سمیت جب تک آپ پاؤں نویت نہیں دھویں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا یہ تھے وضو کے فرائز جو کہ لوازمات اور شرط میں شامل ہوتے ہیں جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا اور جن کے بغیر اگر یہ وضو کے اندر شامل نہ ہوں تو اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے تو سمجھ لیں وضو کے لئے ابتدائی یہ باتیں فرائز کا جاننا ضروری ہے تو پھر اس سے پہلے وضو کے فرائز سے پہلے جیسے میں نے غسل کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ وضو کرنے سے پہلے یہ بات پہ ذہن نشین کر لیں کہ پانی کا صاف ہونا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے اگر پانی پاک نہ ہو پانی صاف نہ ہو پھر آپ چاہے وضو کے فرائز پورے ادا کرتے رہے پھر بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا پانی پاک ہو صاف ہو تب وضو کریں آپ کا وضو ہوگا جس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جس سے آپ تواف کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں نوافل ادا کر سکتے ہیں یہ تھے وضو کے فرائز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو مسائل سے آگاہ کریں گے